ہلقہ پنچائت کے عدالتی کام کے اس کی سماعت کا عمل اور علاقائی اختیارات ہندوستان میں پنچائتی روایت بہت پرانی ہے پنچائت کے پانچ پنچوں کا تقرر کوئی افضل نہیں کرتا بلکہ گاؤں کے لوگوں کے ذریعے ان پنچوں کا انتخاب کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہلقہ پنچائت یہ عدالت کی معیار پانچ سال ہوتی ہے سرپنچ گاؤں کے عدالت کا سربراہ ہوتا ہے ایک نائب سرپنچ کا بھی انتظام ہے سرپنچ کا انتخاب براہ راز ہلقہ پنچائت کے بارغ ممبران کرتے ہیں ہر ہلقہ کچھری انتخاب کے فوراں بعد اپنی پہلی میٹنگ میں پنچوں میں سے اکثریت کی بنیاد پر ایک نائب سرپنچ کا انتخاب کرتا ہے سرپنچ کو گاؤں کے عدالت کا چھیرمن کہا جاتا ہے ساتھ ہی وہ متعلق افراد اور پولیس ریپورٹ کی بنیاد پر درج مقدمات کی سماعات کرتا ہے ہلقہ کچھری کو تین ماہ تک کی مدت کے لیے نورمل قید کی سزا اور ایک ہزار روپے تک جرمنہ نہ دینے پر قید کی سزا دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے اگر کوئی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ عالی عدالتوں میں اپیل کر سکتا ہے ہلقہ کچھری گاؤں والوں کی طرف سے لائے گئے چھوٹے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے مقدمات سنتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ سناتا ہے گاؤں کے عدالت میں جھگڑے میں ملوز دونوں فریق اپنی اپنی بات کہتے ہیں جہاں کسی وکیل کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہلقہ پنچائد کا عدالتی عمل بینچ کی طرف سے کسی بھی مقدمے یا معاملے کی غیر خوشگوار تصفیح کی صورت میں معاملے کی انکوائری کریں ضروری ثبوت لیں فیصلہ ریکارڈ کرائیں بینچ کے ارکان کے درمیان اختلافات کی صورت میں اکثریت کا فیصلہ ہوگا بینچ کے ذریعے اپنا جانے والا طریقہ کار حکومت کے بنائے گئے قواعد کے تابع ہوگا جیسا کہ وہ مناسب اور آسان سمجھے بینچ اس مقصد کے لئے تجویز کردہ طریقہ کار کے علاوہ کسی دوسرے ثبوت کے قوانین یا طریقہ کار پر عمل کرنے کا پاور نہیں ہوگا فیصلے کی شکل ویلیج کوٹ کے کسی بھی بینچ کا فیصلہ تحریری ہوگا عام طور پر فیصلے پر بینچ کے سبی عراقین کے دستخط موجود ہوں گے یہاں تک کہ اگر اس پر بینچ کے کسی رکون کے دستخط نہ ہو تب بھی وہ فیصلہ درست ہوگا گاؤں کے عدالت سے دی جانے والی سزا فوجداری دائرہ اختیار اس ایکٹ کے دیت حلقہ کچھری کے بینچ کو حلقہ پنچائد کی مقامی حدود میں درجہ زیر جرائم کی کوشش کرنے یا اس طرح کی کسی جرم کی حوصلہ افضائے کرنے یا اس طرح کی کسی جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرنے کا اختیار ہوگا حلقہ کچھری متعلقہ مجاز دائرہ اختیار کی کسی عدالت کے سامنے کسی بھی کاروائے کی زیر الٹوا کسی جرم کا نوٹس نہیں لے گا یا انڈین پینل کوڈ اٹھارہ سو ساٹھ کی دفعہ تین سو اناسی تین سو اسی اور تین سو اکیاسی یا چار سو گیارہ کے تحت چورائی گئی جائدات کی قیمت دس ہزار سے زیادہ ہے یا تازیرات ہن اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد سترہ کے تحت قابلی سزا جرم کیلئے تین سال یا اس سے زیادہ کی قید کے ساتھ مجرم قرار دیا گیا ہو یا پہلے گاؤں کی عدالت کے کسی بینچ کے ذریعے چوری کے لئے جرمانہ کیا گیا ہو تازیرات ہن اٹھارہ سو ساٹھ کی دفعہ ایک سو چالیس کے مطابق جس کے تحت گاؤں کی عدالت کا ایک بینچ سماعت کرے گا اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا لباس پہنتا ہے جس کا استعمال فوجی پانے کی خدمات کی سپاہی تک محدود ہے فوج یا فضائی سرویس اگر ایسا ہے تو وہ شخص قصروار ہے تین ماہ کی سزا یا پانس سو روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غیر قانونی مجلس میں حصہ لیتا ہے اور اس میں حصہ لیتا رہتا ہے تو اسے غیر قانونی ایسیمیلی کا رکن تصور کیا جائے گا جو کوئی بھی جو کوئی بھی کسی غیر قانونی ایسیمیلی کا رکن ہو تو اسے کسی بھی وضاحت کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی مدت چھ مہ تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں جو کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ ایسی غیر قانونی مجلس کو منتشر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں حصہ لیتا ہے یا اس میں حصہ لینا جاری رکھتا ہے تو اسے دو سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں ہوگا یا دونوں ہوگا